السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان میں بزنس کے بارے میں پاکستان میں اکثر لوگ جو ہے وہ بزنس کرنے کی نیت سے آتے ہیں لیکن ان کو بزنس کرنے نہیں دیا جاتا کچھ سینئرز ان کو ایسی چیزیں بتا کے ڈراتے ہیں جن سے وہ بالکل اپنی انویسمنٹ روک دیتے ہیں اور انویسمنٹ سٹارٹ کرتے کرتے ہی وہ اپنا بزنس بھی انڈ کر جاتے ہیں ہمارے ملک میں ایک بہت بری بات ہے کہ کسی بھی جونئر کو کام کرنے میں اسے سپورٹ کرنے کی بجائے اس کو ڈس ہارڈ کرنے کے لیے زیادہ لوگ آتے ہیں آپ سب کے پاس اگر ایکسپیرینس ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس ایکسپیرینس سے لوگوں کو ڈرائیں یا لوگوں کو انویسمنٹ کرنے سے روکیں ہمارے پاس دنیا میں اس وقت جو انویسٹر موجود ہیں وہ ٹوٹل دنیا کا 35% ہے باقی سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آگے ایمپلوئیز ہیں جو کہ یہ ریشو بہت کام ہے ہمارے پاکستان کے اندر اس کی ریشو انتہائی کم پرسنٹیج پہ ہے صرف ٹونٹی پرسنٹ پہ انویسٹر موجود ہیں اور وہ بھی جو ٹونٹی پرسنٹ کے انویسٹر ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انویسمنٹ کرنے کے لیے آگے تیار نہیں ہو رہے اس کی مین ریزن ہوتی ہے جو وہ ساری مین گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق چلتی ہے اگر کوئی گورنمنٹ آنے کے بعد انویسٹر کے لیے اچھی چیزیں یا اچھے اقدامات اٹھائے تو انویسٹر پیسہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں انویسٹر جب ہوئی اپنی انویسمنٹ لگانے کے لیے سب سے پہلے جو چیز دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ملک کے حالات کیسے ہیں کیا اس میں زیادہ سیاسی مداخلت تو نہیں ہے یا میرا جو پیسہ میں انویسمنٹ کرنے جا رہا ہوں کیا یہ سیکیور ہے یا نہیں پاکستان کے پچھلے آپ جیسا کہ دے سکتے ہیں کچھ عرصے سے عمران خان کی حکومت آنے کے بعد کافی معاشی لحاظ سے پہلے تو جو کرائیٹیریا ہے یا جو بھی ہمارے ڈیجٹس ہیں وہ بہت زیادہ بزنس کے حوالے سے نیگٹیو جا چکے تھے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک پولیسی کیونکہ گورنمنٹ کی پولیسی ہے آہستہ آہستہ انویسٹر جو ہیں وہ اپنی انویسمنٹ لگانا شروع ہو گئے ہیں اور الحمدللہ فیصلہ باد میں 1990 والی ہی جو انڈسٹری ہے اس لیول پہ جا چکی ہوئی ہے اچھا تو مین چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنے والی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو آج کل کا بزنسمن ہے اس کو اتنی وہ خود پاکستان میں اتنی انسکیورٹی فیل کر رہا ہے کہ وہ پیسہ لگانا مناسب نہیں سمجھ رہا اگر کسی بندے کے پاس دس لاکھ روپے ہیں تو وہ بزنس کرنے کی بجائے اپنے بچے کو سرکاری جوپ پہ رکھوانے کے لیے ساتھ آٹھ لاکھ روپے تک رشوت دینے کو تیار بیٹھا ہوا ہے جو کہ ایک بری چیز ہے اگر جس بندے کے پاس پیسہ موجود ہے وہ بھی اپنے بچے کو ایک جوپ کے لیے ہی اپلائی کروانے کے لیے یا جوپ میں سلیکٹ کروانے کے لیے رشوت دے رہا ہے اگر وہ اس دس لاکھ کا اسے بزنس کروا کے دے تو میرے خیال کے مطابق وہ دس لاکھ سے ایک کروڑ روپے تک کما سکتا ہے ہاں اس کے لیے اسے سکلز کی ضرورت ہے تو بے شک اپنا جو بزنس وہ خود کر رہا ہے اگر کوئی بندہ مہینے کا ایک لاکھ روپے یا دو لاکھ روپے کمارا ہے تو وہ اس چیز سے چالیس پچاس یا ساٹھ ہزار والی نوکری کے لیے سات آٹھ لاکھ روپے جمع کروا رہا ہے اپنے بچے کے لیے تو وہ یہ سوچیں کہ جو ایک لاکھ قدر وہ خود کما سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا بچہ ایک لاکھ کیوں نہیں کما سکتا ہے کم سے کم اتنا تو کمائے گا کہ جتنا وہ کمارا ہے ٹھیک ہے پھر آ جاتے ہیں ہم لوگ بات پہ کہ آپ جو پیسہ ایک رشوت کے لیے دینے کے تیار ہیں آپ اسے انویسٹ کریں اس سے آپ کے معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ بزنس کپی نہ کپی گروہ کر جائے گا ٹھیک ہے شارٹ فالٹ جو ہے وہ تو چلتے رہتے ہیں وہ آپ کی کارکردن کی جو ہے اس کے مطابق ہی چلتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے بچے کو کسی جوپ پہ رکھوا لیں گے ٹھیک ہے گورنمنٹ ڈیپلوئی بہت بھی کروا لیں گے یہاں کسی پرائیویٹ اچھے ہوتے میں اپنی سفارش کے ذریعے تو اس سے آپ وہ معاشرے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ آپ معاشرے کو ایک بزنس مین بندہ جو ہے وہ کم کر کے دے رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ کسی غریب بندے کا جو ملازم اچھی ملازمت کا حق دار ہے اس کا آپ حق کھا رہے ہیں پاکستان میں تعلیم یافتہ نظام ہونے کے جو ہے وہ باوجود اتنے زیادہ طلبہ ہونے کے باوجود جو گریجوئیٹس ماسٹرز کر کے نکر ہیں ان کو جوپ نہیں مل رہی اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے جو اصل اور سوک یا تعلقات استعمال کر کے اپنے بچے کو آگے بڑی سیٹ پہ لے جاتا ہے جبکہ جو چھوٹے گھرانے کے لوگ ہیں وہ وہی کے وہی بیٹھے رہتے ہیں جو کہ ایک alarming situation ہے اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو پاکستان کے اندر جو امیر حضرات ہیں وہ سارے ہی اپنے بچوں کو ایک میل ڈوم کی شکل میں پاکستان کے اوپر نافذ کر دیں گے جس میں ability کم ہوگی اور جو ability والے ہوں گے وہ بچارے سڑکوں کے اوپر دھکے کھا رہے ہوں گے لہٰذا ہمیں سوچنے کا جو ہے ہمارا element وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی بندے کے پاس ساتھ آٹھ لاکھ رپیہ ہے وہ بالکل بھی رشوت نہ دیں اپنے بچے کو بزنس سکھائے وہ اگر بزنس سکھائے گا تو اس کے نیچے تین سے چار لوگ کام کریں گے اس طرح وہ اپنے گھر کا تو جولہ چلائے گا ہی اسی گریب کو بھی ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا اور اس کے بعد اگر وہ جوب کرتا ہے تو اس طرح وہ ایک گھر کا جو ہے وہ رزق جو ہے وہ بچھینے گا اس میں ساری زندگی وہ گناہ بھی کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے مین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی کے رزق کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالیں آپ بزنس کریں بزنس سے جو ہے وہ آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو